اسلام علیکم ناظرین آج جو آپ لوگوں کے لئے بزنس سیٹ اپ لے کر آیا ہوں یقیناً اس سے پہلے آپ لوگوں کو کسی نے بھی نہیں بتایا ہوگا اس کے لئے آپ لوگوں کو صرف ایک عدد مشین کی ضرورت پڑے گی اور آپ کا بزنس چل پڑے گا اور اگر بزنس چل جائے تو پھر مزید تین اور مشینز لے آئے گا جو اس ویڈیو میں بتائی جائیں گی مزید تین مشینز لینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اور مختلف پروڈکس بناتے جائیں گے اور آپ موٹا مال بھی کماتے جائیں گے اس چھوٹی سی مشین کی پروڈکشن سپیڈ بہت زیادہ ہے یہ ایک گھنٹے میں دو سو کلو پروڈکشن کر سکتی ہے آپ اس سے چھوٹی مشین بھی لے سکتے ہیں اور بڑی مشین بھی جیسے جیسے موڈل چینج ہوتے جائیں گے پروڈکشن سپیڈ اور مشین کی قیمتیں بھی بدلتی جائیں گی اگر ہم پروفٹ کی بات کریں تو ایک کلو پروڈکٹ پر تقریباً تقریباً بیس روپے خرچاتا ہے جبکہ اس کی سیل تقریباً تین سو روپے کلو ہے اگر مجھ پر یقین نہیں آتا تو ابھی گوگل کر کے دیکھ لیجئے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو ایک ایسی مشین کے بارے میں مکمل معلومات دیں گے جس سے آپ لوگ دودھ دہی اور پنیر بنا کر اپنے ہی گھر میں ایک چھوٹی سی فیکٹری بنا سکیں گے ناظرین اگر آپ کے پاس کم انویسمنٹ ہے اور آپ لوگ کم پیسوں سے کوئی بڑا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں کوئی ایسی مشین خریدنا چاہ رہے ہیں جس سے آپ لوگوں کا ایک بہترین روزگار چل جائے تو آپ لوگ ہمارے دوسرے چینل سلطان مشینری ہاؤس کو سبسکرائب ضرور کیجئے اس چینل سے آپ لوگوں کو تمام چھوٹے بڑے بزنس کے حوالے سے مشینری مل جائے گی ناظرین دودھ بینسوں گائے یا بکریوں وغیرہ کا تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا لیکن سویا بینسے دودھ دہی اور پنیر بنتا کبھی نہیں دیکھا ہوگا اس دودھ پر چار سو روپے لاغت آتی ہے اور تین ہزار روپے کا سیل ہوتا ہے ناظرین دودھ دہی اور پنیر عام استعمال کی چیزیں ہیں ان کو سیل کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی آپ ان کو گھروں بیکریوں اور ریسٹورنٹس پر بہ آسانی سیل کر سکتے ہیں آپ دودھ کو ونیلہ چوکلٹ اور فروٹی فلیورز وغیرہ کے ساتھ بھی سیل کر سکتے ہیں جو کہ بچوں کی بہترین گروت کے لئے استعمال کیا جاتا ہے سویا سے تیار شدہ ملک میں چکنائی نہیں ہوتی اسی لئے یہ صحت کے لئے بے حد مفید ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ سویا بینسے دودھ دہی اور پنیر بنانے کے بزنس میں آپ لوگوں کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی رو مٹیرز کون سے استعمال کیا جائیں گے اور مشینیں آپ لوگوں کو کہاں سے کتنے کی اور کیسے ملے گی یہاں پر اگین آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں اس مشین کا نام سویا گرینڈر مشین ہے اس کو اپریٹ کرنا نہائیت ہی آسان ہے چاہے مرد ہوں یا عورت کوئی بھی اس مشین کو بہ آسانی اپریٹ کر سکتا ہے اور مزی کی بات یہ ہے کہ یہ مشین آم گریلو بجلی پر بھی چل سکتی ہے اگر ہم پروسس کی بات کریں تو آپ ایک کلو سویا بینز کو چھے سے سات گھنٹے پانی میں بھگویں اس کے بعد اس کو گرینڈر مشین میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائیں اور ساتھ ساتھ پانی ڈالتے جائیں تو جناب ایک کلو سویا سے دس لٹر دودھ بن جائے گا دودھ بننے کے بعد سویا کا ویسٹرج بھی کارامد ہے آپ اسے بھی سیل کر سکتے ہیں نمکین بسکٹ بنانے کے لیے بیکریہ یا ویسٹرج خرید لیتی ہیں لیکن اگر آپ نے دہی بنانا ہو تو ایک کلو سویا میں چھے لٹر پانی ڈالنا ہے پنیر بنانا ہو تو آٹھ لٹر پانی جبکہ دودھ کے لیے دس لٹر پانی استعمال ہوگا اگر ہم اس گرینڈر مشین کی قیمت کی بات کریں تو یہ آپ کو صرف ساٹھ سے ستر ہزار روپے کی پاکستان کے کسی بھی بڑے شیر سے مل جائے گی اس کے علاوہ آپ اس کو انڈیا یا چائنہ سے بھی امپورٹ کروا سکتے ہیں ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو آج کا بزنس آئیڈیا پسند آیا ہوگا مزید ایسے بزنس آئیڈیاز بروقت حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور وزر کیجئے ویڈیو دیکھنے کے لیے تینکیو سو مچ